ابھی کچھ زمانے پہلے ایک عالم دین حضرت عبراہیم رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا جو مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے ان کے پاس ایک اللہ کا بندہ آیا اور اس نے آ کر معلوم کیا حضرت مجھے کوئی ایک عمل بتا دیجئے جس کی بنیاد پر میرے لیے ساری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے میں اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنے والا بن جاؤں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے حضرت عبراہیم فرمانے لگے یہ تو بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں میں تمہیں ایک عمل بتاؤں گا جس کی بنیاد پر تمہارے لیے ساری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اس نے معلوم کیا حضرت وہ کیا ہے حضرت کہنے لگے وہ دل کی اصلاح ہے اگر تمہارا دل درست ہوگا تو تمہارے لیے شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا اور اگر تمہارا دل خراب ہوگا تو تمہارے لیے شریعت کے ایک حکم پر یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لو تھڑا یہ خون کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کا تمام بدن ٹھیک ہوتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ جب خون کا وہ ٹکڑا یا خون کا وہ لو تھڑا خراب ہوتا ہے انسان کا سارا کا سارا بدن خراب ہو جاتا ہے پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ کیا ہے اللہ وَحِيَ الْقَلْبِ وہ انسان کا دھڑکتا ہوا دل ہے میرے بھائیو بلکی اس طرح سے ہمارا اور آپ کا دل ہوتا ہے اگر جسم کی صحت کا دار امدار اور سارے جسم کی اصلاح کا دار امدار انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے اگر انسان کا دل درست ہوتا ہے انسان کا دل صحیح ہوتا ہے تو انسان کا سارا کا سارا جسم درست ہوتا ہے لیکن اگر انسان کے دل میں بیماری آ جائے یا انسان کے دل میں کوئی روگ لگ جائے تو انسان دیکھنے میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارا کا سارا کمزور اور بیمار نظر آتا ہے وہ اپنے دل کو پکڑا رہتا ہے اسے اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے اس دنیا میں ہوں کچھ دنوں کے ماد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اسی طرح سے اگر انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو انسان کے آعزہ سے نکلنے والے اعمال پاک ہوتے ہیں اور اگر انسان کا دل نہ پاک ہوتا ہے تو انسان کے آعزہ سے نکلنے والے اعمال سارے کے سارے نہ پاک ہوتے ہیں اگر انسان کا دل نہ پاک ہوتا ہے تو جس موقع پر انسان اپنی زبان سے چھونٹ بولتا ہے یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اپنی زبان سے گالی گلوج کرتا ہے اپنی زبان سے لڑائی جھگلے کرتا ہے یا لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے یا جس موقع پر انسان اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے اپنے کانوں کا اپنے وجود کا اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا ہے انسان کی زبان غلط بول رہی ہوتی ہے انسان کی آنکھیں غلط دیکھ رہی ہوتی ہیں انسان کے کان غلط سن رہے ہوتے ہیں اور انسان کے ہاتھ غلط لیندین کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساری کی ساری یہ عزمات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کا دل خراب ہے اور اگر انسان اپنی زمان سے نرمی کی باتیں کرتا ہے خیر کی باتیں کرتا ہے غم خاری اور ہمدردی اور شقت کی باتیں کرتا ہے پیار اور محبت کی باتیں کرتا ہے اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتا اپنی آنکھوں کو پاک رکھتا ہے اپنے کانوں سے غلط نہیں سنتا اپنے کانوں کو پاک رکھتا ہے غریبوں کا خیال کرتا ہے بیواؤں کا خیال رکھتا ہے یتیم بچے اور بچیوں کا خیال رکھتا ہے جن کے پاس کھانا نہیں ان کے لیے کھانے کا انتعدام کرتا ہے جن کے پاس کپڑے نہیں ان کے لیے کپڑوں کا انتعدام کر رہا ہوتا ہے انسان کی زبان صحیح بول رہی ہوتی ہے انسان کی آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہوتی ہیں انسان کا سارا کا سارا چال چلن درست ہوتا ہے لیکن ساری کی ساری یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل درست ہے انسان کا دل ٹھیک ہے اگر انسان کا دل پاک ہوگا انسان کے آزا سے نکلنے والے آمال پاک ہوں گے اور اگر انسان کا دل نہ پاک ہوگا تو انکان کے آزا سے نکلنے والے آمال سارے کے سارے نہ پاک ہوں گے